السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں نائٹ فال ہو جائے یعنی ہم اور آپ جسے احتلام کہتے ہیں کہ بندہ سو رہا ہے اور خواب وغیرہ کچھ دیکھے سپنے وغیرہ دیکھتا ہے پھر پیشاب کے راستے منی نکل جاتی ہے جسے نائٹ فال یا اردو میں احتلام کہتے ہیں تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا صرف اس کا گسل ٹوٹے گا یا اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو انشاءاللہ آج اسی مسئلے پر بات کرنے والے ہیں چونکہ یہ بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں اور وہ صحیح مسئلوں کو نہیں جان پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں دیکھئے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر منی نکالنا جیسے آپ نے صحبت کر لیں جس کو ہم بستری کہا جاتا ہے اور جان بوجھ کر منی نکال دے تو ایسی صورت میں اس کا گسل بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے دیکھئے جان بوجھ کر کھانے اور پینے اور ہم بستری کرنے سے جیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح جان بوجھ کر منی خارج کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب بندہ سو رہا ہوتا ہے بھائی نید میں آدمی گرفت ہے اسے پتہ نہیں کہ وہ کیا کر جائے کیا ہو جائے اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ نید کو چھوٹی موت کہا گیا ہے بے خبر ہوتا ہے انسان تو اگر کسی نے ایسے خواب دیکھے سپنے دیکھے یا بغیر خواب دیکھے ہی ایسا ہو جائے کہ نائٹ فال ہو جائے جسے احتلام کہتے ہیں تو احتلام ہو جانے کی وجہ سے صرف اور صرف گسل ٹوٹے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اگر بیوی سے ہم بستری کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح نائٹ فال ہو جائے احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے دونوں میں بہت فرق ہے ایک طرف تو آپ جان بوچ کر ہم بستری کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ سو رہے ہیں آپ جان بوچ کر نہیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو جان بوچ کر منی خارج کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر سو رہا ہے اور منی خارج ہو گیا نائٹ فال ہو گیا جسے ہم اور آپ احتلام کہتے ہیں اگر احتلام ہو جائے تو صرف اور صرف کچھ نہ ٹوٹے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ